پاکستان میں آج نئی تاریخ رقم ہو گئی ہے ملک کی سب سے بڑی عدالت میں آج پہلی بار ایک خاتون جج تائنات ہو گئی ہے لاہور ہائی کورٹ کی جسس آئیشہ ملک نے آج باقاعدہ سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے چیف جسس گلزار احمد نے سپریم کورٹ کے ججز ایز اٹرنی جنرل اور سینئر بکلا کی موجودگی میں جسس آئیشہ ملک سے حلف دیا حلف برداری کی تقریب کے بعد چیف جسس کا کہنا تھا کہ وہ کسی چیز کا کریڈیٹ نہیں لیں گے جس اس آئیشہ ملک اہلیت کی بنیاد پر سپریم کورٹ کی جج بنی کریڈیٹ کسی چیز کا نہیں ہے سر کیا کہنا چاہیں گے مطلب پرس ٹائم این دی ہسٹیو اپ پاکستان ایسا ہوا جیج اپ سپریم کورٹ چی پی کے سر نئی تاریخ رقم ہوئی ہے دنیا اس چیز کو دیکھ رہی ہے لیکن آپ نے حوصہ نہیں ہا رہا پھر بھی آپ نے دوبارہ نام تجلیس کیا کیا سوچ کیا آپ کی اللہ بڑا ہے آپ نے ان کو کچھ سکر کیا خاتون آج کے اس تاریخی موقع پر وزیراعظم عمران خان نے ٹوئیٹ کیا کہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج بننے پر میں جسس آئیشہ ملک کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میری دعائیں اور نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہیں سپریم کورٹ میں جسس آئیشہ ملک اب دوہزار اکتیس تک خدمات انجام دیتی رہیں گی اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ دوہزار تیس میں پہلی خاتون چیف جسس آف پاکستان بننے کا اعزاز بھی حاصل کریں گی اسے قبل دس سال تک لاہور آئی کورٹ میں تائیناتی کے دوران بھی جس آئیشہ ملک ایک نیڑر جج کے طور پر جانے جاتی رہی خواتین کے حقوق سے متعلق ان کے چند فیصلے انتہائی اہمیت رکھتے ہیں خاص طور پر خواتین کے ریپ سے متعلق ٹو فنگر ٹیسٹ پر ان کے فیصلے کو ملکی تاریخ کا ایک لینڈ مارک ججمنٹ قرار دیا جاتا ہے اور اب ان کی بطور پہلی سپریم کورٹ جج کی تائیناتی ایک اہم اور مصبت پہلا قدم ہے